موسیقی کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ پتہ ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ کو آپ کافی ہائے ریٹ کرتے ہیں کوئی خاص بجا ریزن آپ کو پتہ ہے آپ ان کے کمبینیشن دیکھیں آپ ان کے نمبر اف پلیئرز دیکھیں فارن پلیئرز بھی نیشنل پلیئر بھی ساری کریم اسلام آباد یونائیٹڈ کے پاس ہیں ماشاءاللہ تو شاداب کی کپتانی کو کیسا ریٹ کرتے ہیں شاداب is doing wonders with this team شاداب خود اپنے اچھا نمبر انہوں نے اپنا سیلیکٹ کے اوئے نمبر فور پر وہ آتے ہیں کمپلیٹ اور راؤن پیکیج ہیں وہ شاداب is doing very good اور ان کی کیپٹنسی سکلز ہیں جو ٹیم کو ہمیشہ وہ جو ہے سمیز اور فائنلز میں اور انشاءاللہ زفا وہ پی ایس ایس سیون ضرور اٹھیں گے اچھا تو آپ بالکل ان کو وینرز آپ نے قرار دے تھی اگر ہم پلیئرز کی بات کرتے ہیں تو عاصف علی ایک بڑا نام ان کے ساتھ موجود ہے ایک سال کے اندر اپنے آگ کو بلکل ایک ڈیفرنٹ لیگ پلیئر کی طور پر لے کے آگئے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ون او ڈا ٹاپ پلیئر موجود ہے جی تو عاصف علی ایسی پرفارمنس ایسی امیزنگ پرفارمنس چار چکھواری پرفارمنس دوبارہ دکھانے میں کامیاں وہ پہلے بھی پی ایس ایل میں دکھا چکے ہیں آپ کو یاد ہوگوں انہوں نے حسن علی کو جو ایکار میں ایک اوور میں متچنج کر دیا تھا پی ایس ایل 5 بات ہے آسف علی یا ایسی آسف علی اللہ تک کہ روٹی گروپ کے بارے میں ایسی جاندر ایک روٹی گروپ بناوا ہے او اس کے اوپر کچھ مزا بھی چلتے رہتے ہیں اسلامباد یونائٹڈ کے اندر شاداب، آسف اور فہم اشرف اور حسن علی یہ چاروں ہی اسلامباد یونائٹڈ میں ہیں حسن علی غلون نہیں ہے حسن علی بھی اسلامباد یونائٹڈ میں موجود ہیں اور ایس پلیئر کے طور پر اس دفعہ جوائن کے ہے حسن علی نے پچھلے ٹورنمنٹ میں اور اس ٹورنمنٹ میں حسن علی اسلامباد یونائٹڈ میں ہیں اوکے اوکے حسن علی غلون پہلے پشاور ظلمی سے کھل لیتے ہیں تو اسی اوکے جیس اسل سکس اور سیون میں اور یہ روٹی گروپ یہاں پہ آ چکا ہے اور یہ چاروں نام آپ کو جیسے کہ پتے ہیں چاروں نام آپ کے نیشنل سائٹ کا بھی مین انٹیگرل پارٹ ہے اور یہ پی ایس ایل میں اسلامباد کو بھی ایک ہی ٹیم میں چاروں کی موجود کی سکتا ہے اچھا اگر ہم ٹیم منجمنٹ کی بات کریں ان کے ساتھ ایک بہت آسانیہ ہوا جو ان کے کوچ تھے جن کا ریسنٹلی انتخال ہو گیا میں ان کا نام بول رہا ہوں انڈیا دین جونز کا دین جونز نے آکے اس ٹیم کو فارم کیا تھا اور پھر اس کے بعد وسیم اکرم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن اب جو ہیں وہ وسیم اکرم کراچی کی طرف آ چکے ہیں اور دین جونز نے اس ٹیم کی انیشنل منجمنٹ میں انیشنل بیلڈنگ کے اندر کافی رول پلے کیا تھا کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ ان کے نا ہونے سے کچھ اثرات پڑیں گے اس ٹیم کی مورال کے پر پچھلی دفعہ بھی نہیں تھے دین جونز پھر ان کو مزبا نے ریپلیس کیا تھا مزبا اگین بہت بڑا نام ہے اور جس طرح انہوں نے پاکستان ٹیم کو ہیڈ کوچ بھی کیا ہے تو اسلام آباد یونائٹی ڈیفنیٹلی بہت سیف ہینٹس میں اور پھر دین جونز کی دین جونز کو جو ہے پھر جیسے کہ ان کا کیلیبر ہے تو اس کو کراچی کینگز نے دیکھ لیا تھا ان کی سرویسز کو بھی کراچی کینگز نے یوٹلائز کیا دو کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں برٹسٹل ہیل بھی ریمیمبر اگر سلام آباد یونائٹیڈ کی بالنگ کے بارے ہم بات کریں تو سہی مشرف ہیں حسین طلت ہیں موسا خان ہیں یہ کچھ ینگسٹرز ہیں ان کے پاس سہی مشرف تو خیر اب ایکسپیرینس میں آئیں گے اور خود شاداب خان ہے رومان رئیس ہے حسن علی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی بیٹنگ لائن اپ ہے جو کہ ایک اگریسیو اور سپارپلنگ سے بیٹنگ لائن اپ ہے کہ بالنگ لائن اپ بھی ایسی ہے مولنگ لائن اپ ٹھیک ہے ان کی بولنگ لائن اپ ہے اپنا لہل کرندس کی طرح کراچی کنگز کی طرح ایکسٹرین فاس بولن نہیں ہے بڑے آئر میڈیم پیس ہے جو کہ بال بھی اچھی کراتے ہیں بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں تو یہ زیادہ تار آل راؤن کرکٹ کھیلتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی اس آل آباٹ آل راؤن کرکٹ آپ جتنے اچھے بولن ہیں آپ اتنے اچھے بیسمنٹ بھی ہو تو وہ چاچان لگ جاتے ہیں ٹیم میں اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کو مسئلہ آئی ریٹ کرتا ہوں کیونٹی اس گیم ون ٹوئنٹی بال ہوتی ہیں زیادہ تو ہوتی نہیں ہے ایک بالر کو صرف چار اوڑ کرانے اگر اس کا ایک اوڑ خراب بھی ہوگے تو وہ تین اوڑ کرالے گا لیکن اگر آپ کے پاس سہادے گیارہ میں سے آٹھ بندے ایسے ہوں گے جو بال بھی کر سکتے ہیں بیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر کمبو ہوئی نہیں سکتا محمد وسیم اور افتخار احمد بھی اس ٹیم کا حصہ ہے افتخار احمد جو کہ ڈاؤن ڈی آرڈر ایک لیٹ سٹرائکر بھی ہیں اور بڑے ہٹیں لگانے میں اور محمد وسیم ایک ینگ سٹر فاس بولر ہے جنہوں اپنا نام بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آل راؤنڈ کمبنیشن بلکل اگر آپ کی بات یہ بات بلکل صحیح ہوگی کہ اسلام آج یونائٹڈ is a team of all rounders جو کہ وہ سارے مچ کھیلیں گے اور اپنا اٹیک وہی کریں گے باقی سب ان کے پاس all round facility ہے تو آپ بہت زیادہ ریٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آج یونائٹڈ سلام آج یونائٹڈ سلام آج یونائٹڈ میں آپ کو دیکھا نہیں میں تو سمیرز آج آپ ریکٹ کلر کی ٹی شیٹ پین کے آئیں گے تاکہ آپ سلام آج یونائٹڈ اسلام آج یونائٹڈ راپٹہ ٹی بی کی طرف سے آپ کو گفت کی جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ مظہر آپ کا بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ نیکس پروگرام کے لیے stay tuned راپٹہ ضروری ہے السلام علیکم